عریبہ آپ ہیں یہ کیا تاریکہ ہے یہ آپ کا کیسا بہیوئر ہے میں تو بس ویسے ہی آ رہی تھی کیا مطلب ویسے ہی آپ کو نہیں پتا کسی کے گھر میں نہیں جاگنا چاہیے کیا شوڑ لگایا ہوا ہے عریبہ آپ اندر تو آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسی ہے عریبہ الحمدللہ بس کھانے تیار ہونے والا ہے آپ لوگ جلدی آجائیے گا رائکہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ بدل گئی ہو میں تو آپ سے نظار ہوں آپ نے دوسرے میں درد کر دیا ہے زیادہ بڑی نہ بنے ایک منٹ میں سیدھا کر دوں گی کیا آپ مجھے سیدھا کریں گی مجھے جانتی نہیں ہیں آپ آئے بڑی سانی یہ کیا ہے رائکہ بس مجھے چھوڑ دے اور آپ بھی جلی جائے یہاں سے عریبہ چھوڑ دے نہیں میں نہیں چھوڑوں گی عریبہ چھوڑ دے رائکہ ایسا نہ کریں عریبہ یہ کیا کیا رائکہ میرے دل کو کچھ ہو جائے گا بس کریں میں اتنا سا برداشت نہیں کر سکتی آئی ایم سو سوری میں نے آپ کا دل نکھایا سوری کرتی ہوں میں رائکہ عریبہ آجائے کھانا کھالیں ہاتھ تو آپ نے دھولیے ہیں اب کھانا کھانی کی دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعالی برکت اللہ آپی اس دعا کا کیا فائدہ ہے کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ہے ما شاہ اللہ انشاء اللہ میں بھی اب پڑھا کروں گی رائکہ یہ مجھے بھی دے آپ کو نہ ہی پتا زیا مینگو چٹنی مجھے بہت پسند ہے آپ کہہ رہی ہیں مجھے دے دے تو مجھے بھی تو پسند ہے ہمارے گھر بھی یہ ہی آتی ہے اور میں تو ناشتے میں زیا مینگو جیم ہی کھاتی ہوں اچھا میرا بھی آپ کی دانا مینگو جیم کے بغیر ناشتہ کرنے کا دل نہیں کرتا اور ابھی دو یمزان شریف بھی آنے والا ہے ساموسو پکوڑو اور گوش کے ساتھ زیا مینگو چٹنی یہی لگا لگا کر میں سے ہی سکھائیں گے رکھیں دیتی ہوں آپ کو اپنے آگی سے کھانا چاہیے رائکہ عریبہ اپنے آگی سے کھانے کا مطلب ہے اگر ملکر کھا رہے ہوں تو پلیٹ میں اپنی طرف سے کھانا وہ بھی اگر ایک ڈیش ہو تو اگر پلیٹ میں دو تین ڈیشیں ہیں تو دل سری طرف سے بھی کھا سکتے ہیں اوکے آپی رائکہ جب سب کے ساتھ بیٹے کھانا کھا رہے ہوں تو سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنا حصہ نکالنا چاہیے یہ نہیں کہ اپنی پلیٹ بھڑ لی اور ساتھ والا موہ ہی دیکھتے رہے ٹھیک ہے اب آپ اور عریبہ ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں آپ ہی میں عریبہ کے ساتھ نہیں کھا سکتی کیوں نہیں کھا سکتی بس نہیں کھا سکتی آپ ہی میرے ساتھ ہر بار ناراض ہو جاتی ہیں یہ کیا رائکہ بس میں تلک آگئی ہوا عریبہ سے آئی وانٹو چینج مائی فینڈ رائکہ ایسے نہیں بولتے چلیں غصہ آپ ختم کریں دوستی میں تھوڑی بہت ناراضگی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر ہو جائے تو فوراں چلا کر لینی چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے اور سب سے آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندوں آپ اس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جدائی یعنی نراضی اختیار کریں چلیں آپ ساتھ کھائیں آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے اور خامہ خانہ زید نہیں کیا کریں چلیں آج ہے کھانے کے فوراں مت پانی پینے سے بسنا چاہیے کہ اس سے بزن پھولتا بزن بڑھتا اور موٹا باتا ہے توبہ دوبہ آپ تو برگر پیزا کھا کر موٹی ہو گئی تھی جی جی وہ تو میں نے پکا پکا کھانا چھوڑ دی ہے اب کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں چلیں اب ہاتھ دھولیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ ضرورت ہونے چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی